لیجے سنیے عیدیہ سنگو پادیہ حریعہ دے کے لکھے اپنیاز ادھ کلا پھول کی انیسوی پنکھڑی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بن میں جہاں جا کر کھور لوپ ہوتی تھی وہاں کے پیڑ بہت گھنی نہیں تھے ڈالیوں کے بہت آیت سے پھیلے رہنے کے قرن دیکھنے میں پتھ اپیٹھ جان پڑتا تھا پر تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلا کر چلنے سے بن کے بھی تر سب ہی گھس سکتے پتھ یہاں بھول بھلائیاں کی بھانتی کا تھا بھول بھلائیاں سے بچ کر آدھا کوس تک سیدھے اتر مہ چلنے پر کئی ایک کھنڈہر دکھائی پڑتے ان کھنڈہروں کے تین اور بہت ہی گھنہ بند تھا ان کھنڈہروں میں ایک بہت بڑا کھنڈہر تھا یہ باہر سے دیکھنے پر سب اور گرہ جان پڑتا پر اس کے بھی تر ایک بہت ہی اچھا گھر تھا جس کو ہم گدڑی کا لال کہیں گے اس گھر کا آنگن بہت ہی ستھرا تھا کوٹھے کوٹھریاں بہت ہی چکنی اور بڑھیا تھیں باہر اور بھی تر کے سب دواروں میں اچھی اچھی کواڑیاں لگی تھیں اس گھر کے باہر پانچ بڑے موٹے موٹے اور کالے بھیل پہرہ دے رہے تھے اسی گھر کی ایک چھوٹی کوٹھری میں جس میں ایک چھوٹا سا دوار لگا ہے دیوہوٹی من مارے چپ چاپ ایک چٹائی پر بیٹھی ہے پاس ہی ایک بڑھیا چوکی پر کامنی موہن بیٹھا ہے دو گھڑی رات بیٹھ گئی ہے ایک پیتل کی دیوٹ پر ایک پیتل کا چوک اور دیا جل رہا ہے دیئے میں چاروں اور چار موٹی موٹی بتیاں لگی ہیں کامنی موہن نے دیوہوٹی کو چپ دیکھ کر کہا کیا تم نہ مانوگی دیوہوٹی؟ دیوہوٹی میں نہ مانوگی تم میرا کیا کروکے؟ کامنی موہن تم کو میری بات ماننی پڑے گی میں تمہارا سب کچھ کر سکتا ہوں کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتی ہو میں نے آج کیا کیا؟ اب تمہاری ایٹ نہیں نبہ سکتی اس گھڑی میں جو چاہوں کروں تمہارا کیا کچھ نہیں ہو سکتا پر رس میں میں ویش نہیں گھولنا چاہتا دیوہوٹی کیا دیوی دیوتے جھوٹے ہیں؟ کیا پرمیشور سوکیا؟ کیا دھرم رساتل کو چلا کیا؟ جو تم ایسا کہتے ہو؟ کبھی تم نے کسی ستی استری کا ست اس بھانتی بگاڑا ہے؟ کامنی موہن ایسی بات نہ کہو نہیں ابھی انارد ہوگا کامنی موہن ہاں ایسا یہ جیوٹ اس دن کہا تھا جس دن تو پہلی بار میرے ہاتھوں پڑی اس دن مجھ کو باتوں میں فانس کرتا تو نکل گئی پر اب وہ دن دور گئے ایسی جھانج میں نے بہت دیکھی ہے دیوہوٹی اس دن میں جو تھی آج بھی وہی ہوں اس دن جو تم تھے آج بھی وہی ہو نہ تم اس دن کچھ کر سکے نہ آج کچھ کر سکوگے اس دن تمہارے ہاتھوں سے بچنے کے لیے مجھ سے جو کرتے بن پڑا میں نے کیا آج جو کرتے بنے گا پھر کروں گی اس پر مجھ کو دھرم کا بل ہے دیوتوں کا بھروسہ ہے بھگوان کا سہارا ہے پھر تم مجھ کو کیا دھمکاتے ہو؟ مجھ کو مرنا ہوگا میں مروں گی پر تمہاری بات مان کر اپنا دھرم نہ کھوں گی کامنی موہن دیوہوٹی میں اپنے جی کو بہت سنبھالتا ہوں تمہاری ان لگتی باتوں کا دھیان نہیں کرتا پر اتنا نہ بڑھو نہیں ابھی تم کو جان پڑے گا میں کیا کر سکتا ہوں دیوہوٹی کامنی موہن تم میرا جی نہ جلاو دیکھو میرے پاس یہ بہت ہی کڑا وش ہے تم میری اور دو ڈگ بڑھے نہیں اور میں اس کو کھا کر مری نہیں مجھ مرتی کا تم کیا کر سکتے ہو اس دن جو میرے پاس وش ہوتا میں تیرے سامنے رنڈیوں کا سا سوانگ نہ لاتی تمہاری اس دن کی چال ہی نے مجھ کو اپنے پاس وش رکھنا سکھلا دیا ہے کامنی موہن دیوہوٹی کا جیوٹ دیکھ کر چکر میں آگیا اس کے اوپر کڑائی کرنا اچھا نہ سمجھ کر بولا دیوہوٹی تم کیوں مرنے کے لیے اتنا اتارو ہو کیا تم کو اپنا جی پیارہ نہیں ہے مرنے میں کیا رکھا ہے مرنے والوں کے لیے چاروں اور اندھیرہ ہے دیوہوٹی جو پاپ کر کے مرتے ہیں انہیں کے لیے چاروں اور اندھیرہ ہے جو دھرم کے لیے مرتے ہیں ان کے لیے سب اور وہ اجالہ ہے جس پر سورج کی آنکھ بھی نہیں ٹھیرتی مجھ کو دھرم پیارہ ہے اپنا جی پیارہ نہیں ہے دھرم کے لیے میں جی کو نچھاور کر سکتی ہوں کامنی موہن دیوہوتی تم سب باتوں میں دھرم کی دعائی دیتی ہو پر کیا یہ جانتی ہو دھرم کسے کہتے ہیں کائیہ کے کسنے میں دھرم نہیں ہے کھانے پینے سکھ بھوگنے میں دھرم ہے جس سے جی کا بہت کچھ بودھ ہوتا ہے دیوہوتی تمہارے لیے یہی دھرم ہوگا پر میں تو اسی کو دھرم سمجھتی ہوں جس کو ہمارے یہاں کی پوتھیوں نے دھرم بتلایا ہے جس کو ہمارے بڑے بوڑھے دھرم مانتے آئے ہیں تمہارا دھرم ایسا ہے تب ہی نہ وہ کام کرتے پھرتے ہو جس کو چور اور ڈاکو بھی نہیں کر سکتے کام نیموہن تمہارے پھول ایسے ہونٹھو سے اتنی کڑوی باتیں اچھی نہیں لگتی دیوہوتی اب میں چور اور ڈاکو سے بھی برا ٹھہرا دیوہوتی تم ہی سوچو چور کسی کا دھن ہر لیتے ہیں تو وہ دھن اس کو پھر ملتا ہے پرستریوں کا جو دھن تم ہرتے ہو وہ اس کو پھر اس جنم میں کبھی نہیں ملتا ڈاکو بہت کرتے ہیں کسی کا جی لیتے ہیں پر تم اسطریوں کا دھرم لیتے ہو جو جی سے کہیں بڑھ کر ہے پھر کیا برا کہا کام نیموہن جی کی لگاوٹ بری ہوتی ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے تمہارا جی دکھے پر تم جو بھلا برا مہمہ آتا ہے کہہ ڈالتی ہو تمہارا جی بھی کسی پر آیا ہوتا تو تم کو ہماری پیر ہوتی جس کو کانٹا چوبھا رہتا ہے وہی پاؤں سمحال سمحال کر رکھتا ہے دیو ہوتی یہ تم کیسے جانتے ہو مجھ کو تمہاری پیر نہیں ہے تم بڑے بڑے پاپوں کے کرنے میں بھی نہیں ہی چکتے تم نے نہ جانے کتنی بھولی بھالی اسطریوں کا ستھ بگاڑا ہے نہ جانے کتنے گھر میں پھوٹ کا بیج بویا ہے نہ جانے کتنے بھلے مانسوں کو مٹی میں ملایا ہے تو کیا یہ سب کر کے تم یوں ہی چھوٹو گے نہیں ان سب پاپوں کے پلٹے تم کو نرک میں بڑا دکھ بھوگنا پڑے گا یہ سب سمجھ کر میں تم کو پاپوں سے بچانا چاہتی ہوں ایسی باتیں کہتی ہوں جس سے پھر تم پاپ کرنے کی اور پاؤں نہ اٹھاؤ جو مجھ کو تمہاری پیر نہ ہوتی میں ایسی بات کیوں کہتی کامنی مہن نرک سورگ کہیں کچھ نہیں ہے پرمیشور بھی ایک دھوکے کی ٹٹی ہے تمہارا نام اللہ ہی میرے لئے نہ رکھے تمہارے ملنے پر میں اسی دے سے سورگ میں پہنچ جاؤں گا جس گھڑی کامنی مہن نے یہ باتیں کہیں اس گھڑی سب گھروں کے ساتھ دیوہوتی کی چٹائی کامنی مہن کی چوکی گھر میں اور جو کچھ تھا وہ سب اچانک ہل اٹھے اور چوتھائی گھڑی تک ہلتی رہے یہ دیکھ کر دیوہوتی نے کہا دیکھو کامنی مہن تمہاری باتیں دھرتی ماتا سے بھی نہ سہی گئیں وہ بھی کامپ اٹھئے پہلی لوگوں نے بہت ٹھیک کہا ہے جب پاپ کا بھار بڑھ جاتا ہے تب ہی بھوچال آتا ہے کامنی مہن ایسی ہی بے جڑ باتیں تمہارے جی میں سمائی ہیں تب ہی تو تم کسی کی نہیں سنتی ہو پاپ کا بھار بڑھنے ہی سے بھوچال نہیں آتا اس دھرتی کے نیچے آگ ہے جب وہ کچھ جلنے والی وستو پاتی ہے تو اس میں لور پھوٹتی ہے یہ لور اوپر نکلنا چاہتی ہے پر دھرتی کی کڑا اسی اوپر نہیں نکل سکتی اس سمائے اس کا ایک دھککہ سا دھرتی کی اوپر لگتا ہے اسی دھککے سے دھرتی ہل جاتی ہے اور اسی کو بھوچال کہتے ہیں پھر تم تو میری بات مانتی نہیں ہو میں کہوں تو کیا کہوں دیو ہوتی اب مانوں گی دیکھیں بہت منگڑھن تچھی نہیں ہوتی ابھی دھرتی کامپی ہے اب ایک ہی بار چھت ٹوٹ پڑے گی کامنی مہن بھلا ہو چھت ٹوٹ پڑے تمہارے سنگ مرنے میں بھی سکھ ہے دیو ہوتی جو ایسے ہی مرنا ہے تو کسی بھلے کام کے لیے مرو اس بھاعتی مر کر پہنچنے میں نہ رک میں بھی کھل بلی پڑے گی کامنی مہن اب اسی بھاعتی مروں گا دیو ہوتی نت کے جلنے سے ایک دن کسی بھاعتی مر جانا اچھا ہے دیکھو میرے پاس لاکھوں کی سمپتی ہے بیسو گاؤں ہیں پچاسو ٹہلوے ہیں بھاعتی بھاعتی کی پھولواریاں ہیں رنگ رنگ کی چڑیاں ہیں اچھے اچھے کھلونے ہیں سجے سجائے ہاتھی ہیں پوون سے باتے کرنے والے گھوڑے ہیں کھلی چمیلی سی گھرنی ہیں سارے گاؤں پر ڈانٹھ ہیں پر میرا جی ان میں سے کسی میں نہیں لگتا رات دن سوتے جاگتے تمہاری ہی صورت رہتی ہے گھڑی بھر بھی چین نہیں پڑتا پھر میں ان سب کو لے کر کیا کروں گا میں ان سب کو تمہاری اوپر نچھاور کرتا ہوں آپ بھی تم پر نچھاور ہوتا ہوں پر تم اس سے جی کھول کر ملو جو نہ ملوگی دیو ہوتی تو اب کسی بھات مرنا ہی اچھا ہے دیو ہوتی لاکھ کروڑ کی سمپتی کیا ہے راج ملنے پر بھی دھرم نہیں گوائیاں جا سکتا مہا بھارت میں بھیشم کی کتھا پڑھو رامائن میں جان کی ماتا کو دیکھو جہاں کی مٹی پون پانی سے یہ لوگ بنے تھے وہیں کی مٹی پون پانی سے میں بھی بنی ہوں پھر تم مجھ کو دھن سمپتی کی لالچ کیا دیکھلاتے ہو رہا مرنا جینا یہ تمہارے ہاتھ نہیں جب تمہارا دن پورا ہوگا تم آپ مروگے اس کے لئے میں کیا کر سکتی ہوں کامنی موہن تمہارا جی بڑا کٹھور ہے دیو ہوتی میں نے ایسی روکھی باتیں کبھی نہیں سنی پر جیسے ہو میں تم کو مناؤں گا تم بھی یہ سوچ لو اب ہٹ چھوڑنے ہی میں اچھا ہے یہاں سے تم کسی بھانتی باہر نہیں نکل سکتی ہو نہ یہاں کوئی کسی بھانتی آ سکتا ہے سب بھانتی تم میرے ہاتھ میں ہو کتنے دن تمہاری یہ ٹیک رہے گی ہار کر تم کو میری ہونا ہی پڑے گا پر آج تم سارے دن ورت رہی ہو اب تک بھوکی ہو اس پر پہر بھر پیچھے ابھی تم کو چیت ہوا ہے تمہارا جی جھنجھلایا ہوا ہے اس سے کوئی بات تمہارے موہ سے سیدھی نہیں نکلتی لو اب اس گھڑی میں جاتا ہوں یہ پلنگ بچھا ہوا ہے تم اس پر سو کل میں پھر ملوں گا پر میں جو کہے جاتا ہوں اس کو بھلی بھانتی سوچنا جس گھڑی کامنی مہنے دیوہوتی سے یہ باتیں کہیں اسی سمائے اس کو بن کے بھیتر پھر پہلے کی بھانتی میٹھے گلے سے گیت اہوتا سنائی دیا ساتھی تان پورا بھی ویسے ہی میٹھے سر سے بج رہا تھا گیت یہ تھا گیت من کی جہاں چوکڑی نہ آتی سورج کی کرن جہاں نہ جاتی ہے پون جہاں نہ سماتی گھسنے جہاں ڈیٹھ بھی نہ پاتی وہ ایش وہاں بھی ہے دکھاتا بگڑی سب ہے وہی بناتا دیوہوتی نے اس گیت کو سنا سن کر بہت سکھی ہوئی اور گیت کے پورا ہوتے ہی کہا سنا کامنی مہن کامنی مہن ہاں سنا کیوں نہیں پر یہ بن ہے یہاں ایسی لیلہ بہت ہوا کرتی ہے چاہے تم کچھ سمجھو پر ان باتوں سے تمہارا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر کامنی مہن چٹ کوٹھری کے باہر ہوا اور باہر آ کر بن کے بھیلوں سے کہا آج بن میں رہ رہ کر یہ گیت کیسا ہو رہا ہے بھیلوں نے کہا بابو ہم لوگوں کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی اچھا ہم دو جن جاتے ہیں کھوج لگاتے ہیں یہ کہہ کر دو بھیل بن کے بھیتر گھس گئے اور وچار میں ڈوبا ہوا کامنی مہن گھر کے بھیتر آیا ابھی آپ سن رہے تھے ایودھیا سنگو پادھیا ہری عودھ کے لکھی اپنیاز ادھ کھلا پھول کی انیسویں پنکھڑی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں خوشی کے لئے ہاتے انیسویں پھول کی carta